یا کنام دو و یا کناستائیں میرے پاکستانیوں میں کئی چیزیں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں اپنے چھبیس چھبیس سال کی جب سے میں یہ پولٹکس میں آیا ہوں تو میں کئی چیزیں بار بار دورا چکا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں کو کئی چیزوں کی اب سمجھانی شروع ہو گئی ہے لیکن آج میں پھر وہ چیز دوراؤں گا چھبیس سال پہلے میں نے اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول اف لاؤ جس کو عام آدمی سمجھتا ہے انصاف جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں اور انسانوں کے معاشرے میں جو فرق ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے انسانوں کے معاشرے میں وہ انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جدر انصاف ہوتا ہے جنگل کا قانون اس کو کہتے ہیں اس معاشرے کو اور جس کو دوسرا نام بنانا ریپبلکس دیتے ہیں جدر might is right ہوتی ہے جدر طاقتور قانون سے اوپر ہوتا ہے جدر کمزور کو طاقتور سے تحفظ نہیں ملتا اور اگر آپ دنیا میں دنیا کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ جن ممالک کے اندر قانون کی بالا دستی بہتر تھی وہ خوشحال تھے رومن ایمپائر دیکھ لیں اس سے پہلے گریک سیولیزیشن تھا جن کا تاریخ جانتی ہے رومن ایمپائر دیکھ لیں رومن لوز تھے قانون تھے باقیوں کو وہ بابیریانز کہتے تھے کیونکہ وہاں قانون نہیں تھے وہاں انصاف نہیں تھا اور ہم جو مسلمانوں کی تاریخ ہے میں کیوں بار بار جب سے میں پرائیم منسٹر بنا میں بار بار آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا رہا کیونکہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس قوم کو اٹھایا تھا دو سپر پاور تھی تب بھی دو بڑی بڑی طاقتیں تھی آدھی دنیا دونوں طاقتوں کی نیچے تھی ادھر سے ان لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی امامت کروائی لیکن بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ قانون کے سامنے سب ایک برابر فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اور پھر جو آج پاکستان کا حالات ہیں انہوں نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون مراتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی ہیں اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں یہ میرے نبی نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا اور آج میں یہ جو میڈیا آپ کے سامنے آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بکشیں ان کو نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے یہ ہم پانچ وقت کی نماز میں مانتے ہیں آج ہم ادھر کھڑے ہیں ایک طرف ہے اللہ کی نعمتوں کا راستہ مشکل راستہ ہے لیکن انسان کی عظمت کا راستہ دوسری طرح تباہی کا راستہ ہے جس طرف ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ لے کے جا رہا ہے میرے پاکستانیوں ہی یاد رکھیں میں وہ خوش قسمت انسان ہوں سبتر سال جس کی عمر ہے اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے کسی کوئی اتنا خوش قسمت نہیں میں اس کا بار بار شکر ادا بھی کروں تو وہ کافی نہیں ہے کسی انسان کو اس ملک میں اللہ نے اس طرح کی عزت نہیں دی حکومت سے انہوں نے سازش کے تحت مجھے باہر نکالا تو آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے کس کو کس پرائم منسٹر کو آج تک اس طرح کی عزت ملی ہے اور حکومت کے باہر پبلک کے اندر میں نکلا تو جس طرح کی عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک کون سے پرائم منسٹر کو ملی تو اس کے لیے وزارت عظمہ کیا چیز ہے اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا جہاد ہے کیا پہلے میں یہ بھی کلیر کر دوں ظلم کے سامنے اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کیوں کیا ہوا ہے ہماری بہتری کے لیے جو قومیں رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی نیلسن منڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں اس نے بڑی پتے کی بات کی اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ چائنہ نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنہ نے کی ہے ستر کروڑ لوگوں کو پچھلے تیس پینتی سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے اور اسی قوم نے ساڑھے چار سو وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا یعنی طاقتوار وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا جدھر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا آج پوچھیں لوگوں کے حلاد آج کونسی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے پینسٹھ رپائے کلو آٹا تھا آج ایک سو پینتیس رپائے پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر کونسی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارکر میں تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے کونسی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں کسانوں سے پوچھیں کونسی قیامت آئی ہے کہ یوریا دگنا ان کو دے رہا ساٹھ عرب روپیہ کسانوں نے صرف گندم کی فصل کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا خرچ کیا ہے ہمارے دور سے تو کیا ہوا پاکستان یعنی ہماری حکومت جانے سے اب تک یہ کیا ہوا کہ بجلی آج دگنی ہو گئی ہے بجلی کے بل لوگوں سے پوچھیں آج عوام سے پوچھیں تو صحیح ان کے حالات کیا ہیں اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے لیکن جو اس ملک کے طاقتور ڈاکو تھے انہوں نے عرب و روپیہ کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے گیارہ سو عرب روپیہ کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے اور قوم کو انہوں نے بھیج دیا تباہی کی طرف آج ہمارا ملک کبھی بھی ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہے یہ کیوں ہیں سوال پوچھیں اپنے آپ سے کیوں ہیں ہم سب سے زیادہ میں پاکستانی میں آپ کو بتاؤں جب میں مکہ گیا ہوں مدینہ گیا ہوں سب سے زیادہ مسلمان پاکستانی مجھے میں لے وہاں ہم یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے بیس لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ سارے یا عاشق رسول ہیں اپنے دین میں ماننے والے لوگ ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے پر کھڑے ہیں کیوں نہیں اللہ ہماری ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا کیونکہ اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے ہیں سارے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے سب ان کی میسیج دو میسیجز یہ تین صرف پیغام دو تھے انصاف قائم کرو اور انسانیت یعنی کمزور کی مدد کرو جو کہ جانوروں کے جانوروں کے قانون کے اندر کمزور کی سروائیول آف دی فیٹسٹ ہے کمزور مار جاتا ہے انسانی معاشرے میں ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں جس کو پہلی دنیا کی تاریخ میں فلائی ریاست بنائی تھی وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی انسانیت کا نظام آیا تھا تو ہم اپنے آپ سے پوچھے ہیں کہ آج وہ ملک جو خیرات دینے میں سب سے زیادہ ہے میں اس کے سامنے ہوں کبھی یعنی کہیں دنیا کے اندر کینسر ہاسپیٹل کے اندر پجتر فیصد مریضوں کا مفتلاج نہیں ہو سکتا صرف پاکستان میں ہے کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں جب کسی ادارے کو جو خیراتی ادارے کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کھونے دل کے لوگ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم وہ قوم ہیں جو ترستی ہے جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ عظیم نعرے ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھپ دیں ہم ازاد لوگ ہیں ہم نے ازادی کا دعویٰ کیا آج اپنے حالات ہم دیکھیں نہ ہمارے پاس ازادی ہے نہ یہاں خوشحالی ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے پوچھیں آج بزنسمنٹ سے دکان آج فیکٹریہ بند ہو رہی ہیں پوچھیں آج بزنسمنٹ کون سی کسانوں سے پوچھیں کسی سے پوچھیں خاص طور پر تنخواہ دار طبقے سے آج پوچھیں کہ وہ گزارہ کیسے کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے اس کی میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ ایک کہ یہاں ظلم اور نائنصافی کا نظام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا پدہ سو سال پہلے کہ طاقتوار اگر چوری کرے تو آپ اس کو اینہ رہو دے دیں اور بچارے غریب لوگ جیلوں میں جائیں اور پھر سمجھیں کہ اللہ ہماری دعائی قبول کرے گا اور اس لیے جہاد اس نے ہمیں کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو نائنصافی کو قبول نہ کرو اور آج میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنی پاکستان کی عدلیہ سے اور اس کے بعد پاکستان کی وکلا برادری سے دیکھیں اللہ نے آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری سوپی ہے یہ وقت ہے آپ کا کہ آپ اس ملک میں رول آف لوگ کے لیے کھڑے ہوں میں یہ آپ کو پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا جس طرح جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے لوگ امید پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے آٹھ لاکھ لوگ ہمارے سات آٹھ مینے میں پروفیشلز وہ طبقہ جو ایک ملکی جان ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے تو اس لیے میں اپنے موزز عدلیہ اپنے جاجز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے میں آج آپ سے خاص طور پر آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے میں اپنی خوابوں میں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں عزت ہی چاہتا ہے انسان پیسے بناتا ہے عزت کے لیے پاور میں آتا ہے عزت کے لیے تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں میری جو ساری جد و جہد ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑا گا میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرہ ہے میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کیوں وہ پولیس یہ فواد چاہدری کو کیوں پکڑا ہے کون سا جرم کیا ہے اس نے کوئی مجھے جمہوریت میں بتائیں کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا اس کو چیف الیکشن کمیشن کبھی اس کے پر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے آزم سوادی کا کیا قصور تھا کیا اس نے کہہ دیا کہ جناب ایکس آرمی چیف نے این ارو ٹو دے دیا تو یہ سینیٹر ہے اس کی رائے ہیں باقی اس ملک کی اکثریت سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کو ننگا کر کے تشدد کر کے پھر وہ گندی ویڈیو اور پھر اس کو پکڑ گیا تیس ایف آئی آر کاٹ دی شباز گل ارشد شریف جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا کیا اشر بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار دیانتدار کریڈبل ایک محبے وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو اس سے جو کیا ہے اور یہ میرا یہ جو میرے اوپر قاتل آنہ حملہ کس لی کیا گیا میں نے کون سا کیا کون سا جرم کیا تھا اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا میں کیوں سٹرگل کروں گا کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑھوں نے کہ تم خوش قسمت ہو تم ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں ہم میری میری جنریشن کہ ہم تو ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا کرکٹ کھیلی بڑا ٹائم گزارا ایک پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈار ہے موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے میں لا الہہ اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں اندر آپ پڑھ لیں آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنانی چاہیے جیل کا ڈراویجی جیل میں ڈال دیں گے ڈال دیں جیل میں کتوں کو ڈالیں گے اس لیے میری قوم آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور میں اپنی عدیہ سے پہلے آتا ہوں سب سے پہلے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے محسن نکوی کو پاکستان پنجاب کا چیف منسٹر بنایا میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل دو دو سو اٹھارہ اس کی شک تین کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری تو مجھے یہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسز پہ آپ نے محسن نکوی کو چنا باقی نام کس بیسز پہ آپ نے ریجیکٹ کیے جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیئے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو کیونکہ سخیرہ صاحب اس وقت کیابنٹ سیکٹری ہیں شباز شریف کے کیابنٹ سیکٹری ہیں اس نے ناصر خوصہ کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں شباز شریف کے چیف سیکٹری یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسپٹبل ہے ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل ہمپائز رکھنے کی کوشش کی تو کس بیسز کے اوپر یہ موسن نقوی کو آپ لے کے آئیں کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی ریجیم چینج جو ہماری گرمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دور کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے کیا یہ عاصف زداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جہاں پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا کیا عاصف زداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا کیا اس کا جو چینل ہے لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپاگینڈا ہمارے گینس کب سے کر رہا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیرمن ہے آفتاب سلطان نیب کے چیرمن آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمینڈیشن پہ انہوں نے پینتیس لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا اور اس نے آتے ساتھ یہ کیا کیا ہے یہ جو اب فواد چودری کا ہوا ہے تین دفعہ اور میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں تین دفعہ انہوں نے کہا کہ فواد چودری کو طلب کیا عدالت میں اور تینوں دفعہ نہیں اسے عدالت میں پریزنٹ کیا گیا تو کیا یہ محسن نقوی اس کی پہلی آتے ساتھ اس نے اپنے کارنامے دکھا دی ہیں اس کے بعد اس نے جو اس نے اپوائٹمنٹس کی ہیں کیا یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا پچیس مہے کو ان ساروں کو واپس لے آئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر وہ سارے لوگ جو کہ حمزہ شریف کے دوران تھے ان کو واپس لے آئے ہیں کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے کیا اس کو کہتے ہیں اے نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ کیر ٹیکر سیٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ ایک نیوٹرل امپار آئے گا کیا یہ نیوٹرل امپار ہے اور ابھی سے ہی پولیس نے حراسہ شروع کر دیا ہے ہمارے ورکرز کو پر ایک دو گرفتاریہ شروع ہو گی اور پلان بن گیا پکڑنے کا اور یہ جو فاد چوہدری کا ہوا ہے تو یہ ابھی سے ہی پورا پری پلان بنا ہوا ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نکوی نہیں آیا یہ وہ کرنے آیا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو آسر زرداری نے الیکشن کروایا ابھی کراچی کے اندر کہ ووڈ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جی جاتی ہے کراچی سے تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا یہ ایک پلان ایک کانسپریسی کے تحت اس کو رکھا گیا تو میں اپنی عدلیہ اور ہم انشاءاللہ یہ کیس لے کے جا رہے ہیں اپنی عدلیہ کے پاس تو میں اور پاکستانی آپ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اب فواد چوہدری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے میں ابھی آپ کو پیشنگوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کیا تو وہ پورا پلان بنا ہوئے ان کا میں ابھی پیشنگوئی کر رہا ہوں ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے اگر یہاں اگر ہماری عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو یاد رکھیں آج تک جسٹس بنیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی وہ بڑے قابل آدمی تھے لیکن ایک جگہ جدر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ طاقتوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس ملک نے بھاری قیمت ادا کیا اس کی اور اس کے بعد قیمت ادا کرتے گئے اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے موزز ججز قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں ہماری جمہوریت کو بچائیں یہ جو آپ تباہی مچنے لگی ہے ہماری جمہوریت کے اوپر اور جو ہو رہا ہے اور جو ریجیم چینج کے بعد ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشرف کے مارشل لو میں میں اپوزیشن میں تھا آٹھ دن مجھے جیل میں ڈالا تب بھی میں نے کبھی اس طرح کا ظلم فیشزم اس طرح کی اس طرح کی میں نے کبھی ایک سٹیٹ کو اپریس کرتے ہوئے میڈیا کو میڈیا کے لوگوں کو ہمارے ورکرز کو میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر تو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی اگر کی ہوتی تو آج یہی وہی جو پچیس میں والے وہ آفیسرز جنہوں نے تشدد کیا تھا تین تین بجے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں لے کے گئے تھے ظلم کیا تھا لوگوں کو امبیرس کیا تھا آرٹیکل فورٹین کانسٹوٹیشن کا ہماری ڈگنٹی ہماری عزت پروٹیکٹ کرتا ہے انہوں نے سارے لوگوں کو نہ چادر اور چاردواری کا سوچا نہ قانون کا سوچا ظلم کیا وہ آج آفیسر پھر واپس آگئے ہمارے پاس سوائے عدلیہ کے جانے کا کون سا راستہ ہے دوسرا راستہ ہے سڑکوں پہ آ جائیں دوسرا راستہ ہے ملک کو اور رقصان پچھائیں جو یہ آگے پچھا سکے ہیں اس لیے میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور پھر میں ذرا دوتیر اور چیزیں بتا دوں جی آئی ٹی اب جی آئی ٹی بنی تھی میرے اوپر قاتل آنا حملہ ہوتا ہے پہلے تو سولہ دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نہ کوئی انویسٹیگیشن پولیس ایف آئی آر کارڈ کے دیکھ دیتی ہے کہ یہ صرف ایک شوٹر تھا اور دینی انتہا پسند نے اٹیک کیا تھا جو میں پہلے سے ہی سپٹیمبر اور اکٹوبر میں میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اوپر واردات ہونے والی ہے اور نام لیں گے دینی انتہا پسند کا پوری کانسپرنسی بنی ہوئے مجھے قتل کرنے کی میں پہلے کہہ بیٹھا تھا مجھے پتا بھی تھا اس کے پیچھے کون ہے اور میں نے ان کے جیسے ہی ہوا میں نے ان کے نام لیے اپنی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب پولیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اور مجھے پتا ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے اور ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ جب طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا تو لیکن جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے یہ سننے والی چیزیں ہیں اور پھر کیسے اس جی ایٹی کو آپ آتنے ساتھ ہی حکومت نے پہلی چیز کیا جی ایٹی بند کی ہے یہ کس قانون کے تحت کی ہے جی ایٹی تو پنجاب کی جی ایٹی تھی فیڈل گورنمنٹ تو جی ایٹی نہیں بنا سکتی اور جی ایٹی کی فائنڈنگز جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں یہ سننے اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر کٹائی پولیس تھے میری نہیں کٹی انہوں نے کہا تھا ایک شوٹرر اب یہ سنیں اب تک جی ایٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہیں وہ ذرا سنیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ ڈی پیو گجرات تھا خزرفر حسین اور اس اس پی ندیم حسین جو سی ٹی ڈی لاہور تھا دونوں پنجاب گورنمنٹ کے نیچے تھے ان دونوں نے آوڈیو یعنی ٹیپس کی اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائیں اور جب اس کی ٹیپس بنائیں تو جب جی ایٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون اور جب جی ایٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جی ایٹی میں نہیں آتے کون تھا ان کے پیسے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جی ایٹی میں سچ نہ نکلائے ان کو روک دیا پھر ذرا آگے چلیں اس کے بعد جب جو سیکنڈ جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی وہ نوید جو شوٹر تھا اس کی سی ٹی ٹی میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی آپ ذرا یہ سنیں رپورٹ لکھتی ہے جی ایٹی کہ چار سے پانچ جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے وہ کون تھے پولیس سی ٹی ڈی کے اندر اس کی بنائی جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو اور وہ بھی اس کی کس کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیس کرتی رہی میڈیا کو لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے چار اور پانچ وہ جی ایٹی کہتی ہے نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ کون تھے پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے تین طریقوں سے آئی وٹنسز جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو تین ایک وہ ایک فرینزک کے ذریعے ہیں اور ایک پھر فرینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے وہ تین جگہ سے ملے اور کرائم سین رپورٹ جو تھی ان سب نے ثابت کیا کہ تین شوٹر تھے یعنی جو انہوں نے رپورٹ بنائی تھی کہ صرف ایک دینی آنگ تھے ہاں پسند لیں قتل کرنے کی کوشش کی اس کو سب کو رد کر دیا اس لیے ہی آتے ساتھ ہی انہوں نے جی ایٹی بند کی کیونکہ میں نے نام تو ایک شباز شریف کو رانہ سنا اللہ کا لیا ہوا ہے اور وہی بیٹھے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ میں اور انہوں نے آکے انہی کے نیچے اب جی ایٹی بنے گی اس لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے نیچے اگر انکوائری ہوگی تو شاید انصاف ملے ان کے ہوتے ہوئے اور وہ جو ایزنسی کا آفیسر ہے ڈیٹی ہیری مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں تھی اور وہ آپ ذرا دیکھیں کہ جو اس جی ایٹی نے جو چیزیں بھی نکالی اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو بند کرنے کی کوشش کی پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو لڑکا نوید تھا وہ کوئی دینی انتہا پسند نہیں تھا اور اس کو ٹریننگ دی گئی تھی پسٹل شیوٹنگ کے اندر کوئی پسٹل شیوٹنگ ایسے نہیں کرتا کہ سیدھی ایسے ریپٹ فائر کرے وہ ٹرین تھا اور جو پانچوی چیز سامنے آئی چار جی ایٹی میمبرز کے اوپر پریشر ڈالا گیا کس نے ڈالا اور انہوں نے اپنی چینج کی ریپورٹ جو عدالت میں نے جو تھی ریپورٹ اس کی فائنڈنگ چینج کر دی اور پھر کیا ہوتا ہے جو پروسیکیوٹر جو پروسیکیوٹر جنرل ہے جو انڈیپینڈنڈ انکوائری کرتا ہے ان چار لوگوں کے اوپر جو اپنے چینج کرتے ہیں ریپورٹ یہ چار جی ایٹی میمبرز اپنی ریپورٹ چینج کرتے ہیں انڈیپینڈنڈ انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان وہ ان کے اوپر انڈیپینڈنڈ انکوائری کنڈکٹ کرتا ہے اور وہ کنفرم کرتا ہے پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان کنفرم کرتا ہے اپنی غلط ٹیسٹیمنی بدلی تین شیوٹرز تھے اور اس نے ریکمنڈ کیا کہ ان کو پر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں کہ انکوائری کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو چار جی ایٹی محمد جنہوں نے چینج کی ہے تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی پنجاب گورنمنٹ جب سے یہ آیا ہے انہوں نے سب سے پہلے کیوں انہوں نے سٹیڈی کر لیتے دیکھ تو لیتے کہ جی ایٹی رپورٹ میں کیا فائنڈنگز ہیں بڑی تفتیز تفصیل میں انہوں نے فائنڈنگز دی ہوئی ہیں آتے ساتھ ہی اس کو کیوں بند کیا اور پھر جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا پہلے تو یہ چار بھگا دیئے جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا میں اس کا نام دیتا ہوں وہ بڑا مجاہد اس طرح بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ تھے انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ جو موسن نقوی نے اور کیا کام کیا کہ اس نے جو لڑکا جو سب سے زیادہ کام کر رہا تھا اس کا میں نام اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ سعید انور شاہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفسر تھا جس نے کھڑا ہوا اور جس نے عدالت کے در چلان دیا انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کو سسپینڈ کر دیا تو میں اس سے کیا مجھے نظر آتا ہے اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ اگر کسی کو بھی شک بھی تھا کہ اس کے پیچھے طاقتور لوگ تھے جو نے یہ سارا پلان کیا ہے وہ شک ساروں کے دور ہو جانے چاہیے یہ پلان تھی کانسپریسی اور ان یہ لوگ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف اور آہ وہ جو دوسرا ہے رانہ سناؤلہ وہ بلکل اس کے اندر ملوث تھے کیونکہ اگر وہ ملوث نہیں تھے ان کو کس چیز کا ڈر تھا کیوں وہ یہ بار بار جی ایٹی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کر دیا کیوں نہیں چلنے دیا جی ایٹی کو بعد میں رپورٹ چیلنج ہو سکتی ہیں ان کے پر کیس تو آگے چلتا ہے لیکن کیوں انہوں نے کیا کیونکہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے لیاقتلی خان کس نے ان کو قتل کیا ابھی تک کبھی نہیں پتا چلا بے نظیر بھٹو کوئی پتہ نہیں ایک دم اس کی جو جو سین تھا جہاں جہاں وہ جہاں وہ بچاری کو شہید کیا گیا وہ سارا ایک دم کلیر کر دیا کس کے انسٹرکشن پہ کیا گیا کوئی کبھی کبھی نہیں پتا چلتا اس لیے یہ جو پورا cover up ہو رہا ہے یہ بھی کیونکہ طاقتور لوگ involved ہیں اس لیے کوئی پوری کوشش ہوگی اس کو cover up کرنے کے لیے میں آگے آپ چلتا ہوں جب جو آئین ہے ہمارا اور آئین بڑا کلیر ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہے جیسی اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہے تو گورنر اٹھالیس گھنٹے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے الیکشن کی یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے ایک سو پانچ آرٹیکل ایک سو پانچ میں لکھا ہوئی نہ کے پی کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دی ہے سوال یہ کیوں نہیں دی ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں گرائی کبھی سوچا ہے کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے ڈیزولو کر دیتا ہے کبھی اس ملکی تاریخ میں ہوا ہے ساٹھ فیصد پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں ہم اسیمبلیز ڈیزولو کرتے ہیں میں نے نیشنل اسیمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزولو کرتا ہوں الیکشن کروا دیں تو یہ اس لیے کرتے ہیں ہم یہ ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استقام نہیں ہوتا تو معاشرت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے ہم نے یہ اس لیے اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ کسی طبقے سے پوچھ لیں آج پاکستان میں کہ معاشرت کا کیا حال ہے وہ سارے آپ کو یہ کی جواب دیں گے برے حالات ہیں گر رہے نیچے تو ہم نے اس کو اس لیے اپنی حکومنٹس کی قربانی دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے واپس تو سب سے پہلے صاف اور شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے صاف اور شفاف الیکشنز کا مطلب پولٹیکل سٹیبلیٹی جب لوگوں کو ایک اتماد ہوگا بزنس کمیونٹی کو جو باہر بیٹھی ہے جو اندر بیٹھی ہے کہ اب پانچ سال کے لیے حکومت آگی اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے جو ضرورت ہے آج پاکستان کو نکالنے کی اس دلدل میں سے تو تب ہی ملک اٹھ سکتا ہے ان کے اوپر تو نہ باہر نہ کسی کو اندر اتماد رہ گیا ہے تو یہ تو جتنی دیر چلتی رہے گی لوگوں کی تو تباہی ہے اس کے اندر تو اس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولو کی تھی ہمارا سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے اور اس لیے قربانی دی تھی ابھی تک لگ یہ رہا ہے اور یہ جو موسم نکوی کو لے کے آئے ہیں اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے میں پھر اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزولو ہوتی ہے آرٹیکل وان او فائیو ایک سو پانچ واضح طریقے سے کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے اب ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گی یا نہیں کریں گے کیونکہ پھر میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لوہ نہیں ہوا یا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر آئے تو یہ بار بار جب ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ جو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ایک ہورس ٹریڈنگ کے ذریعے رشوت دے کے خرید خرید و فروخت کر کے آج بیٹھے ہوئے ہیں اوپر یہ بھی کہتے ہیں جی ہو جائے گا کوئی چیز ہو جائے گی آگے چلے جائے گا الیکشن بھی کیسے چلے جائیں گے آئین ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا ملک کے اندر آئین ہے اور کوئی قانون ہے تو پھر تو یہ آگے جائیں نہیں سکتے نوے دن سے تو یہ بھی آج ہاں میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے کیونکہ یہ جو محسن نقوی کو لے کے آئے ہیں اس کو کوئی ان کا نہیں نظر آرہا کہ یہ الیکشن کروائیں گے پھر میں آخر میں آخر میں میں اپنی قوم سے بس یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں میں جس طرح شروع کیا تھا کہ اللہ میرے پہ بڑا مہربان رہا ہے میں اس کا شکر ادا جتاں بھی کروں کم ہے کہ ہمیں مجھے تو اس ملک میں جو آپ نے عزت دی وہ کسی کو دی نہیں پہلے لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کی نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی میں واضح کر دوں کہ آخری گین تک لڑوں گا آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے اللہ نے ایمان دیا ہے ایمان کی قوت دیا ہے اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لیا ہے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ان کو ازاد کر دیتا ہے میں ایک ازاد انسان ہوں میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہیں میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا کہ اللہ تیرے سوال کوئی خدا نہیں ہے کوئی خوف کے بدکی میں پوجا کرتا نہیں اور نہ آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردنارد اور تکلیف دے واقعہ وہ ایک ہی ہے جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے تو بلکہ دعوت دی تھی امام حسین ان کو پتا تھا وہ رائحاق پہ ہے ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو لیکن یزید کے خوف کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ ہونے دیا اسلام میں آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں میری طرح ازاد ہو جائیں اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی چھبی سال پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دو طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے ان کے پاس ہر وہ ڈالر باہر پڑے ہیں بڑے بڑے پروپٹیز میفیر سب سے مہنگے علاقے میں لندن میں پروپٹی ہے بیٹا باہر ون ہائٹ پاک وہ سب سے بہنگا علاقہ ہے آفشور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو بھئے ان کو تو پاکستان نیچے جاتا ہے ان کو کیا ہوگا جب مشکل پڑتی ہے جہاز پکڑ کے باہر چلے جاتے ہیں تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹھا ہوئے ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے ٹیکس اور بزنس بین ہے ٹیکس چوری کیا وہ باہر ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں ان کو فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے چھبی سال پہلے اور اس لیے جب تک میرے میں سان سے میں ان کا مقابلہ کروں گا لیکن ایک دوسرا طبقہ طبقہ جن کا جینا برنا پاکستان میں ہے وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنے فوج کی فضول خرچیاں کم کرو تو کیا وہ جب ہم جو یہ ایمپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹوں پہ لے آئی ہے اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا صرف ایکنومک سروے پاکستان آپ دیکھ لیں اور آج کدھر ہے تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے کیا ہماری طرح کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ازاد ملک پہ رہنا چاہتے ہیں کیا ہماری ازادی خطرے میں ہوگی یا نہیں تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو تیس سال سے لوٹ رہے تھے چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے آج تو ٹیلی فون ہے اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے ان کے ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر تو میں یہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے وہ ادارہ جس کا جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے کہ اگر ایک ملک کی معاشد نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویٹ یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ کیا تقریف ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ کیا کیونکہ معاشد نیچے چلے گئی تو ان کے نیچے جو انہوں نے تیس سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے آپ کا مستقبل آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ یہ اگر ظلم نہ ہیں آپ دو راستے آ گئے ہیں ایک تباہی کا راستہ ہے ایک مشکل راستہ ہے جدوجہد کا راستہ ہے لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحیح فیصلہ کریں گے پاکستان زندہ بات